خبر اترا کھنٹ میں لالکوا میں بھاگی لا پروائی کے چلتے کھنن سے جڑے سیکڑ ووہن سوامیوں کے آگے روزی روٹی کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے وہیں پریشان ووہن سوامیوں کے سننے والا کوئی نہیں ہے ادھر ووہن سوامیوں نے شیطری ودائق سے مل کر باملے کو سلجانے کی گوھار لگائی بتاتے ہیں کہ کماؤ کی لائف لائن کے نام سے جانی جانے والی گولہ ندی کے چار گیٹ چگان کے لیے 31 اکٹوبر کو کھول دیے گئے تھے اس سے ووہن سوامیوں کی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی لیکن پریوان ایبھاگ اور ون نگم کی لا پروائی کے چلتے پچھلے 22 دنوں سے ووہن سوامیوں کی کاغذی کاروائی پوری نہ کیے جانے سے سیکڑ ووہن سوامیوں کے آگے روزی روٹی کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے وہیں پریشان ووہن سوامی دونوں دفتروں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں وہیں پیڑت باہن مالک نے اس کی شکاید شیطری بدائق سے بھی کی جاپار منڈل کے ادیکسر اور انیسانتی لوگ میں پاس ملے تھے میں نے جلامہ شٹریٹ سے اس بشے میں باتچیت کی اور یہ کہا کہ آپ ٹین دن دو دن اس کا ٹائم بان کریں اور میں سمتا ہوں کہ جلامہ شٹریٹ نے مجھے آسوسٹ کیا ہے ڈی ایم نینٹال نے کہ وہ ایک نشیط سمائے میں ان پھائلوں کو جتنی روگ ہوئی پھائلیں ان کو نگلوا دیں گے اور بھائیسے میں اس پرکار کی کوئی دکھر نہیں ہوگی میں کل اس کا پھر جو ہے ایک بار پھرنا جانگاری لوں گا کہ کتنی فائلیں روکی ہوئی ہیں کتنی نگلی ہیں میں نے بھی جلادیگاری مدد سے یہی آگرہ کیا کہ آپ ایک بار پوچھ لیں کہ کتنی فائلیں اور کتنے دن سے ہیں تاریخ سے لوگوں نے پہلے پیپر جمع کر چکے ہیں سات تاریخوں میں نے خود اپنی گاڑیوں کے رہے ہیں آج تک کل انیس تاریخ ہو جاتی ہے آج تک پیپر نہیں آئے لگے موپس میں اس سے گاڑی مالک کو دھوری مار پڑی ایک تو ٹیکس کا اور ڈرائیبر کی تنخواہ گھر سے جاری ہے اور مندی کا دور ہے مارکٹ میں اس سے بیعپاری اور وہاں سوائی پریشان ہے بہت موسیقی